موسیقی موسیقی جہاں تک وہ آپ یہ اہم بین الاقوامی مسئلہ آپ چھیڑ رہے ہیں کہ ان کا صدارتی امیدوار ہے ان کی شکلیں دیکھیں ان کی باتیں دیکھیں تو یا تو آدمی حس پڑتا ہے رونے کو بھی جی نہیں چاہتا رونہ بھی ہوتا ہے کسی بات پہ ہوتا وہ تو ہنسی باس آتی ہے ان کو دیکھ کے مولانا فضل الرمان جا رہے ہیں ان کو منانے ان کو اطلاع دے رہے ہیں خادم مر وہ سابق خادم اللہ کو وہاں دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں مری میں بیٹھیں ہیں ان کی کیا بات کریں اگر ہمارا یہ جو ٹوئنٹی فور آرز نیو سائیکل ہے اس کی ایک بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ صدارتی امیدوار تیار ہو نہ ہو ہم نے پروگرام کرنا ہوتا ہے ہم نے کچھ کہنا ہوتا ہے اب اس لیے اب وہ جو صدارتی امیدوار ہیں ان کے بنتے ہیں نہیں بنتے کیا کرتے ہیں جو ہے ان کا اس کا وہ بس ایک افسانہ ایسا ہی ہے ہے کہ آپ اس کو لے جائیں آگے اور آپ اسے آپ وہ کر لیں آگے وہ پھیلاؤ کر دیں اور ضرور اس پہ بہت قیمتی آرہ 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 ہی لفظ ہے نا جی آرہ 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 آئیں گے پس بھی کیا کہا جائے ان کا جو ہے وہ ہے آرے فلوی بننے جا رہے ہیں صدر اور جو ہمارے پیرے کامل ہیں وہ جب ان کی حلف برداری تھی اس پہ ایک وہ ایک جو ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ہوئی تھی ان کی شکل تھی ان کی کوئی بنافٹی نہیں تھی ان کی اسی تقریب میں تھی اور نیچے کسی نے ہمارا سنس آف ہیومر بھی آپ دیکھیں کہ بے روزگاری اگر کوئی تمہارا نام اور چیرہ ہے تو یہ صدر ممنون وہ بلکل لگ رہا تھا کہ بے روزگاری کے ڈر جو ہے اور بے روزگاری کا سایہ ان کے چہرے پہ آیاں ہے لیکن اب آرے فلوی تو مالج بھی ہیں ڈینٹس بھی ہیں وہ پتا ہے کہ اب تو اچھا علاج بھی کریں گے وہ ڈینٹسٹ ہے رہیں گے پارلیمانی لوجز میں پارلیمانی لوجز میں رہیں گے جو اچھا ہے آج ویسے خرشید شاہ نے آج بات کہی اس کی تصدیق کرنی چاہیے کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں دن میں دو بار ہیلیکاپٹر سے یہاں سے وہاں بنی گالا جاتے ہیں یہ ہے تو اگر یہ بات ہے تو وہ ساری سادگی کی باتیں ایک طرف رہ گئیں کفائی شاری پوری ہوگی پھر ساری پر یہ تصدیق کرنے والی بات ہے کہ آیا واقعی وہ ایسے کرتے ہیں یہ نہیں ہے پونہوں نے آج وہ مری میں کہا جواب آنا چاہیے اس پر ایسی بات ہے تو فلحال بہرحال ظاہر ہے یہ خرشید شاہ کا یہ کہنا ہے اپوزیشن ایسی سیاست کرے جس پر ماضی کا سایہ نہ ہو کون سی عادے ماضی عذاب ہے جس کا سایہ وہ نہیں چاہ رہے خرشید شاہ اللہ میں اقبال ہے وہ لیکن ماضی کا سایہ چھوڑے خرشید شاہ کا کیا ذکر ہے اچھی بلی سنجید و گفتوب میں خرشید شاہ کا کیا ذکر ہے اپوزیشن لیڈر کا کردار وہ ہم جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر ہے تاریخ میں کئی نام ذکر بھی نہیں ہوگا اس طرح کہ کتنے خرشید شاہ ہم نے دیکھے جن کے نام بھی لوگ بھول چکے ہیں کسور شہر میں ہم داخل ہو رہے تھے پروفیسر عمد رفیق اختر کے ساتھ تو میں نے ان سے کہا کسور کیسا شہر ہے انہوں نے کہا یہ سیاسی تجارتی اور مذہبی منافقین کا شہر ہے میں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں یہ تو بلی شاہ کا شہر ہے انہوں نے کہا بلی شاہ اسی منافقت کے خلاف ایک رد عمل اور بلی شاہ کے کلام کا سارا خلاصہ یہ ہے جتنا میں نے غور کیا اور پڑھنے کی کوشش کیا کہ وہ کہتا ہے جنگ اپنے آپ سے ہوتی ہے آدمی کی اپنی خامیوں سے جنگ ہوتی ہے تو وہ بالاتر ہوتا ہے اس میں وہ چونکہ ایک شاعرانہ بھی ہے اس میں اوپچ تو وہ یہ کہتا ہے علم نہیں چاہیے عمل چاہیے صرف علم کسی کام نہیں آتا تو یہ تو مفادات کے بندے ہیں دھن دولت کے اقتدار کے پجاری ہیں تو اقبال نے ان کے بارے میں کہا ہے اب باقی نہیں میری ضرورت تہے افلاق اسی طرح کے شعصدان ہوگے نا جس پہ سخت بات کئی شاعر نے حالانکہ وہ تو شاعر میں تو بڑی سبلیمیشن ہوتی ہے کنایا و استارہ ہوتا ہے مگر ایسی طرح کے لوگ تھے انگریزی درباروں میں جو پھرتے تھے یہ دیکھیں کوئی مقصد نہیں ہے کسی کے سامنے عمران خان کے سامنے کم از کم ایک مقصد ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ کر دکھا ہے کوئی تالی بجے کوئی داد ملے کوئی اس نے ورلڈ کپ جیتا اس نے کوئی شوکت خانم بنایا سب لوگ کوئی ایک بھی آدمی اس سے متفق نہیں تھر ہوئے زمین پر یا اس نے یونیورسٹی بنائی بڑے مشکل اس کا تو میں خیر رہے ایک ایک دن کا ایک گواہ ہوں میں اس کے ساتھ جاتا رہا ان میں سے کسی کے کوئی مقصد نہیں ہے ذرداری صاحب کیا مقصد ہے نواز شریف کوئی کیا مقصد ہے خلق خدا کے بلائی مقصد ہے تو ان کی ذاتی زندگیوں میں بھی نظر آنے شہیر نہیں کبھی عصار کریں جمہوریت کی بطابی کونسی جمہوریت وہ اپنے کیونسی جمہوریت ہے یہ زیادہ لگ کے ساتھی اور جمہوریت اور اپنا ذاتی زندگیوں میں بھی ان کے کہیں کوئی جھلک نظر ہے کسی ملازم کے بچے کو پڑھا دیں یا بے نظیر یا بٹو صاحب اپنے کسی ہاری کے بچے کو بڑھا اسکول بنا دیتے ہیں وہاں کوئی کوئی وان چھوٹا سا اسپتال اپنے ذاتی پیسوں سے کھول دیتے ہیں کچھ تو کرتے ہیں نا کوئی وقت ہی دے دیتے ہیں اس کے لئے چندہ فانڈریزنگ ہی کر لیتے ہیں عمران خواہ تو خیر ذاتی پیسے بھی دیتا رہا اب دیکھئے جو وقتی حقائق ہے نا سامنے وہ یہ ہے کہ ان کو کیا ملے گا نون لی کو آسودہ کر کے پیبلز پارٹی کو اس کی کنٹرڈکشنز وہاں کل واضح کر چکے ہیں اور سب کے سامنے واضح ہی ہیں اس میں ہم کیا زفا کریں اس کے برعکس وہ عمران خواہ سے تو ان کی انڈسٹینڈگ ہے سینڈگی حد تک تو پوری طرح ہے ویسے بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو اپوزیشن اگر کوئی ہے تو نون لیگ ہے نا جیسی بھی ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بکھرتی جائے گی جب انہیں ملے گئے کچھ نہیں ہے تو یہ اپنا سوریوں اور لودھیوں سے لے کے آج تک رنجیت سنگت اور پھر آج تک یہ تو ہمیشہ ہوا کے رخ پر چلتے ہیں لگ تو ایسے رہے گزارے یہ ہے کہ یہ متحد ہوں یہ نہ ہوں اس وقت فرض کیجئے کوئی اتبار پر لگتا نہیں ہے بہانے بعد یہ ساری اکٹھے ہونے چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے دل جو ہیں اگر ان کے مل بھی جائے نا ان کے دل پھٹے رہیں گے اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے میں کہہ دوں وہ بھی نہیں ہے بھائی کے ساتھ شہباشری بھائی کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ تحریک چلانے کی بات تو کر رہے ہم لوگوں کی باتیں نہیں سنتے ہم لوگوں کا عمل دیکھتے ہیں ان کی باڈی لینگوی دیکھتے ہیں ان کے مفادات کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کا مفاد اپنا تحفظ ہے وہ بھائی کے ساتھ نہیں ہے اس کی آواز میں آواز نہیں ملاتا وہ ضرور جنرلوں سے ملتا ہوگا یا کم از کم میسیجز بھیجتا ہوگا اور زرداری کو وہ ہیٹ کرتا ہے یہ بھی اس کو ہیٹ کرتے ہیں اگر مقصد ہو تو لوگ متحد ہو جاتے ہیں ذاتی اختلافات بلا دیتے ہیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتے ہیں دیکھئے میں ایک مشہور ترویش ہے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آدمی کہ ترج عمل کیا ہونے چاہیے ایک مندل میں ختم کر رہا ہے انہوں نے کہا جب خلق خدا سے واسطہ آ پڑے تو اپنے آپ کو بھول جانا چاہیے اور جب اللہ سے واسطہ ہو تو اپنے آپ کو بھی بھول جانا چاہیے خلق خدا کو بھی وہاں کچھ نہیں سلمان گنی صاحب اصل کہانی ہے کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن کرنا نہیں چاہ رہی یا اپوزیشن کر کے کچھ منمانا چاہ رہی ہے ایشہ میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بات اپوزیشن جو ہے یہ صرف متفقہ امیدواروں تک محدود نہیں ہوتی یہ ایشوز کے ساتھ ہوتی ہے درجے ہیں اس کے پیپلز پارٹی اسے محدود کرنا چاہ رہی ہے صرف متفقہ امیدواروں کے ساتھ اور متفقہ امیدوار کو بھی جب اپنا نہیں ہوتا تو وہ بوٹ نہیں دیتے ان کا رول اس وقت ہے کہ سپوائلر کا رول ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اتزاز ایسن کا نام انہوں نے پہلے کیوں دیا اور جب اتزاز ایسن کا نام دیا تھا تو میں اہم بطور جنرلس اسی وقت سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی ایجنڈے کا حصہ ہے اب بات ہے کہ اگر آپ صدارتی الیکٹرول کالج دیکھیں تو بیس ووٹ پاکستان مسلم لکنون کے ان سے زیادہ ہیں اور ٹوٹل میں پندرہ کا فرق آتا تھا اور اگر واقعتاً یہ سنجیدہ ہوتے تو تھوڑی بہت تک گدو کرتے بات ہے کہ کل بھی میں نے کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اس میں تو کوئی دو آرہا نہیں ہے کہ تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کا پریزیڈنٹ بنے گا اب یہ ساری صورتیال کیوں پیدا ہوئی دیکھیں وہ آصف زرداری صاحب کا ایشو کہ آصف زرداری صاحب نہیں ماننے کے لیے تیار اتحادی ایسن پہ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے انہوں نے اتحادی ایسن کا اور اگر مسلم لکنون پیپلز پارٹی والی سطح پہ ہوتی تو وہ چودہ انصار علی خان کا نام دے دیتے شہباز شریف صاحب کا نہ دیتے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کسی ایجنڈے پہ ہیں اور اس ایجنڈے کے تحت وہ اپوزیشن کے اندر رہ کر اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں مسلم لکنون کو مسلم لکنون اس حوالے سے سنجید ہے دیکھیں وہ تو سب کچھ بگت چکے ہیں اب باری پیپلز پارٹی کیے اور اپوزیشن انہیں ہی کرنی ہے اور انہیں بھی یکسو ہونا چاہیے ابھی تک انہوں نے کہا جی سرطاج عزیز ہوگا شاہد خاکانباسی ہوگا ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں یوسف رضا گلانی اور رضا ربانی کا نام وہ کل رات مجھے جو سابق سپیکر انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو انہی کا انظار کریں گے اور یہ امتحان پیپلز پارٹی کا ہے پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتی ہے ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی پلیٹیکل فورس تھی پلیٹیکل فیصلے کرتی تھی اب وہ سارا کچھ ان کا زرداری صاحب کے اردگرد گھوم رہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا یہ مڑی مانی خیز بات ہے کہ اپوزیشن میں رہ کے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل پیپلز پارٹی کھیلنا چاہی ہے خاور پھر اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کو اپنے دم پر یہ اپوزیشن کرنا پڑے گی آئیشہ ہم کانسپیریسی تھیوریز جتنی زیادہ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑے واضح ہیں دیکھیں اس وقت جتنا آئیڈیل محول میرے خیال میں آئیڈیل لانچنگ پیڈ بلاول بٹوز درداری کے پاس ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اسے بہتر کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک صوبے کے اندر حکومت ہے اکثریتی حکومت ہے وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے حکومت کریں اور اچھا گورنس موڈل دیں اگر آپ نے اپنی سیاست کو آگے لے کے جانے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر آپ کے پاس کافی زبردست قسم کی نمبر موجود ہیں وہاں پہ آپ اچھی لیجسلیشن میں حصہ لیں اچھی سیاست کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال کے اندر اگر دیکھا جائے دوسری اگر کمپائرزن کیا جائے پاکسل مسلم لیگ نون وہ تو ایک سنکنگ شپ ہے شباز شریف صاحب ہوں حمزہ شباز ہوں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اندر دیکھئے گا کہ پی ایم ایل کیوں وہاں پہ چلے گیا ہے پرویز وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے تو اپنے بندے کٹھے جو کرنا مشکل ہو جائیں گے یہ بات کر رہے ہیں ساری اپوزیشن کو مدحد کرنے کی کل جس جب یہ واپس ہے وہاں سے مری سے تو ایک کانفرنس کال کی گئی بلاول پوٹو زرداری سے وہ ملک سے باہر ہیں دبائی میں شاید تو انہوں نے کہا جی ہم ہرگز کسی بھی ایسی سیاست کا حصہ نہیں بننے جا رہے جسے کوئی یہ شعبہ بھی ملے کہ کہ ہم یہ سارے سسٹم کے خلاف ہیں یا پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے خلاف ہم جانا چاہ رہے ہیں میرے خیال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بہت اچھی اس وقت سیاست کر رہے ہیں دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے ہم پھر یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیاستدان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہم سے معافی مانگے آکے شباز شریف صاحب پھل ہم آپ کو سپورٹ کریں گے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم سے آکے معافی مانگے یہ سارے دکھاوے کی باتیں ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے نونلی کو بھی پتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں کھڑے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے جہاں تک بات کی عیاس صاحب نے ممنون حسین صاحب کی کہ ان کے چہرے پہ بروزگاری کے کافی اثار ہے سر کراچی کے اندر ان کے لئے بڑا زبردست ایک گھر تیار کیا جا رہا ہے تاہیات ان کے پاس حولیات رہیں گی جہاں بھی آئیں جائیں گے وہاں مسی سے رہیں گے اور حارون صاحب نے جس طرح کہا نا سپیشلی زرداری صاحب کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ میں بلاول بٹو زرداری کو پرائیم سٹر بنتا دیکھنا چاہتا ہوں پتہ نہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ جو بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی اس وقت اسٹیبشمنٹ کے ہاتھ میں ہے مجھے ویسے مجھے نہیں حضم ہو رہی مجھے یاد ہے پھر باسد احترام مجھے جس دن سپیکر کا الیکشن ہو رہا تھا اس دن بھی ٹرانسپیشل ٹرانسپیشن میں سلمان گنی صاحب نے کہا کہ راست زرداری صاحب اسلامباد کے اندر موجود ہیں اب بھی کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہے ہیں جو کہ اسلامباد میں ایسی کوئی کسی طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں ہمیں نظر آ رہی تھی کہ خرشن شاہ صاحب کسی موقع کے اوپر وہ الیکشن جیت جائیں گے ابھی بھی یہ زیادہ جائے یہ پیپلز پارٹی کے اندر مختلف انکلز اور آنٹیز ہیں نا جو آپ آگے پیچھے ہمیں بھاگتے نظر آ رہے ہیں یہ انہی کی خبریں ہیں کہ فلانے کا نام فلور کر دو فلانے کا نام مدروائز کچھ ہے کچھ نہیں اچھا لیکن جو بات یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ایک خواہش ہے وہ شاید اسی مشن پر عزرداری صاحب بلاول کو وزیراعظم بنانے کے آئندہ انتخابات میں اسی لئے یہ سب ہو رہا ہے مطلب اس موضوع پہ اس شریف فرہاتی کسی پہ کیا کہیں کہتو الرجال صرف افراد یا اشخاص کا نہیں ہوتا ذہنوں کا ہو گیا ہے خیالات کا ہو گیا ہے شائری جو ہے وہ شائر کہاں گئے وہ منیب نیازی کہاں گیا وہ فیض امد فیض کہاں کوئی حبیب جالب کیوں نہیں پیدا ہو رہا کوئی بھی نہیں رہا اور یہ ہے ہم وہ پتہ نہیں کل پرسوں سے وہی چیرے دیکھ رہے ہیں ٹی وی والوں کو بھی بچارے کیا کریں انہوں نے دینا ہوتا ہے وہ کیمرے ہیں وہی چیرے دیکھ دیکھ کے اکتا چکے ہیں معافی مانگنے کو دل کرتا ہے آج تو شاید ساری رات ہم وہ جو ہے بلے شاہ کا جو ہے پتہ نہیں کیا وہ کلام سنیں گے کیا کریں گے چلے ہیں اس کے مزار بچے وہ وہاں پہ وہ پتہ نہیں کیا وہ وہاں پہ حجوم ہوگا آپ بات کیا کریں پاکستان کو اس وقت افکار چاہیے خیالات چاہیے کوئی چنگاری چاہیے آگی کی طرف چاہیے پرانی یہ جو ہیں ہماری فرسودہ چیزیں ان میں سے نکلیں ہم وہ ہے کتاب جو ہم نے بند کی ہوئی ہے اقبال کی اس کو کھولیں مطلب وہ نائنٹین تھئیز میں نائنٹین ٹوئنٹیز میں وہ جو تڑپ تھی کہ مسلمان کے دل میں سینے میں یہ ہو یہ آگ بڑھ کے وہ پھر ہم نے کتاب وہیں بند کر دی سفارشات آپ ریڈی کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب ایسے آج کل اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اچھا ایڈیا دے رہے ہیں شفقت محمود نے میرے نہیں کہا لگا کہ کلام اقبال پڑھا ہو لیکن انہوں نے ظاہر ہے نساب میں تو انٹریڈیوز کرانا چاہیے ایک میں بات کروں جو وزارت تاریم میں چائرڈ ایولوشن ہو گئی ہے اف ایڈوکیشن پروونسز کے پاس چلی گئی ہے پر ایک ڈائریکٹ کرنا گائیڈ کرنا کے سوچ ریاست کی کہاں جانی چاہیے یہ بہت اہم وزارت ہے پارٹیشن کے بعد ہندوستان کے پہلے ایڈوکیشن منسٹر ابوالکلام آزاد تھے ہم اس کے افکار سے ان کے خیالات سے اختلاف لاکھ ہم کر سکتے ہیں پر انہوں نے وہ ایک جو ہندوستان کی تعلیم کہہ سے دی یہاں بھی اس چیز کی ضرورت ہے ہونا چاہیے اب وہ ذکر پھر وہ نہیں وہ چھیڑ سکتے کئی چوزیں میں ہم اور چینلز میں چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایکانومی سب کچھ سب کچھ سب کچھ ہے لیکن یہاں پہ کلچرل ریولوشن کی بھی پاکستان میں ضرورت ہے وہ آگے کون لے کے جائے گا وہ خیالات نئے کون لائے گا اور پھر وہی اسی بلے شاہ کے حوالے سے انہی کی کتابیں ہم پڑھ لیں جو محرون صاحب نے کہا ہے کہ وہ پروفیسر صاحب ساتھ وہ جا رہے تھے شاہ حسین ہے یہ ہے وارس شاہ ہے ان کو بھی ہم نے بند کتب وہ کر کے سلطان باہو ہے سب کچھ جو ہے لیکن ہم نے سارے بند کر کے وہ سارا بوری بسترہ پتہ نہیں کس کے حوالے وہ ہم نے کر دیا ہے اور زیادہ نام لیں گے تو شاید سلمان صاحب جو ہیں وہ برا منع جائیں گے کس کے حوالے وہ کر دیا اور کون ٹھیک دار یہاں پہ بن گے مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ جدہ ہوئے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی میں نے اس کا کوئی ریفرنس یہاں نہیں ہے مولانا فضل الرحمن تو چھوڑو بھئی کیا کن لوگوں کیا ہم صدارتی انتخاب کی بات کر رہے ہیں ہارو اس طرح کے لوگوں کے نام نہ لیا کریں اتوار کو تو بالکل ہی نہ لیا کریں اگر ہی تو ظاہرہ فائنل کرنا ہوں اپنا چھوڑ دو اپنا جہان تازہ کی جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہان پر ایک فکری انقلاق یورپ اسی طرح اٹھا تھا انہیں غزالی کو پڑھانا شروع کیا اور جن صاحب نے ترجمہ کیا انہوں غزالی کا نام نہیں اپنے نام سے کتاب چاہب دیتی مشہور ہے لگے وہ تنکر ہے غزالی کس چیز پر ایمفیسز دیتا ہے دانش و شعور پہ اور اخلاص پہ دو چیز پر غزالی کا ایمفیسز ہے سنسیریٹی is the only virtue اگر غزالی کو بیان کرنا ہو تو ایک فکر میں کیا جا سکتا ہے total sacrifice ایک فکری انقلاب چاہے ایک تو ٹائن بھی نہیں کہا تھا دس ہزار سال ایک ساتھ چلتے ہیں برے صغیر میں ہماری کوہنہ پرستی قدامت پسندی انتہا درجہ کیا جدید زمانے کے حقائق ہمیں ادراک نہیں ہے اور قوانین قدرت کا جو مستقل اور دائمی ان کا بھی ادراک نہیں ہے ان کو قوانین قدرت کو جدید زمانے میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ یہ بیچار فضل الرحمان بیچارہ خرشید شاہ یہ ان لوگوں کے بس کا تھوڑی ہے دنیا بدل رہی ہے اس کا بھی ادراک کرنا ہوتا ہے اور جو مستقل خدای قوانین ہے ان کا بھی ادراک کرنا ہوتا ہے مثلا سچائی مثلا خیانت سے گریز کرنا مثلا ریاضت عیسار نرمی خدا کے مخلوق کے ساتھ وہ تو ان کے بس کا نہیں ہے مگر میں بالکل سنجیدگی سے سمجھتا ہوں یہ تیس پہنتیس لاکھ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں پالیٹکس میں آگئے ہیں اور ابھی انہیں ڈائمنشنز کا زیادہ احساس نہیں ہے شخصیت پر اسی زیادہ ہے بٹو صاحب کے زمانے میں بھی تھے افوریت آپ بھی ہے لیکن یہ اس تجربات سے گزریں گے پڑیں گے لکھیں گے سوچیں گے بحثیں ہوگی اسی میں سے انشاءاللہ ایک فکری رجانات پھوٹیں گے اور ممکن ہے کہ فکری انقلاب کی بھی انہیں ایاد رکھی جائے کیونکہ جس طرح ہمارے سیاستدان ملک کو چلانے چاہتے ہیں اس طرح تو چل سکتا ہے ابھی ای پی سی کو تو چلائیں ذرا سلمان گنی صاحب اگر فلاوپ ہوتی ہے یا یہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو اپوزیشن ابھی سے پتہ چل جائے گی میں نے کل بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اپوزیشن کس نے کرنی ہے ابھی خاور جو ذکر کر رہے تھے کہ جی اپوزیشن مسلم لیگ مون کے ساتھ یہ ہو جائے گا خاور صاحب ایسے ہوتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ایک صبح تک محدود ہو گئی تحریک انصاف کل تک تیس سیٹیں تھی آج وہ ایک سو تیس پہ پہنچ گئے کہ اپوزیشن کرنی ہوتی ہے اور اپوزیشن انہیں متبادل گورنمنٹ ہوتی ہے اپوزیشن کے ساتھ ہی رنگ ہوتا ہے اور ہمیں تو فخر کرنا جائے کہ ہم نے تو اپوزیشن کو اٹھا کے رکھنا ہے ہم تو گورنمنٹ کے کوئی سپوکسمن نہیں ہیں میں نے کل یہاں پر ایک بات کہی تھی کہ رات کو چینلز پہ کیا ہوا اس گورنر کے بارے میں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کر اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں ابھی یہ یاد صاحب نے ذکر کیا خرشید شاہ صاحب کا وہ خرشید شاہ صاحب نے انکشاف نہیں کیا میں اس میں ٹربوٹ پیش کرتا ہوں سلیم صافی کے ساتھ جو کچھ میں سوچل میڈیا پہ ہوا یہ انکشاف اس نے کیا کہ جناب ہیلیکوپٹر پہ بنی گالا سے وہ پرائیم سٹر ہو جاتے اور اس نے کہا جو میرے ساتھ کرنا کرنا ہے اگر میری خبر کرنا تو اور جنرلسٹ کا یہی کام ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے اور باجے کہ ہیلیکوپٹر استعمال کرتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے اس وقت بھی جب خان صاحب گالی گلوچ اپوزیشن کے ساتھ کر رہے تھے اپوزیشن رہے گی تو گورنمنٹ رہے گی اور اپوزیشن کا بھی یہ کام ہے اور ہمارا بھی یہی کام ہے کہ کل میں کہہ رہا تھا کہ گورنر صاحب ساڑھے چھے کروڑ ان کی تحقیقات ہو رہی تھی پہلے آپ نے اعلان کیا پھر گورنر صاحب نے وضاعت کی کہ ہاں میں نیب میں تحقیقات ہو رہی ہے اس کا جب فیصلہ آئے گا تمہیں اب انہوں نے بالکلی ڈینائی کر دیا کہ ہم انہوں نے نامزدی نہیں کیا اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں اور آج اپوزیشن اس سطح پر کھڑی ہے تین ماہ کے بعد کی صورتحال دیکھیں گے کیا بنتی ہے اور تین ماہ کی صورتحال ایک ایک سوال ہے ایاز صاحب میں آپ سے کرنا چاہتے ہیں اب وقفہ کرنا ہے وقفہ کرنا ہے چلیں ٹھیک ہے ایک سوال جو حارون صاحب ایاز صاحب سے کرنا چاہتے ہیں ہم واپس آئیں گے اس پر بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دو شو پنجاب میں وزارتوں کے حوالے سے بھی آپ دنیا نے اس پر اپ ڈیٹس دیکھ رہے ہیں لیکن جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اپوزیشن اور حکومت کے کردار کی حارون صاحب کے پاس سوال ہے ایک ایاز صاحب کے لئے یہ کہتے ہیں جی سندھ کا گورنر جو اپے پاس ہے تو جان میجر ایفے پاس نہیں تھا ایفے پاس قابلیت اور اس سے پہلے تاریخ میں بے شمار ایسے حکمران نہیں جان میجر او لیولز اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے ونسٹن چرچل او لیولز اب ہمیں یہ دیکھنا اکبر تھا اکبر تو انپڑ اب ہمیں دیکھنا چاہیے یہ عدہ ڈیزرب کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک دوری کرائیم یا کوئی گڑ بڑ یا کوئی کرپشن وہ تو دوسری بات ہے اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسمائل ہارونگ امران اسمائل یہ عدہ ڈیزرب کرتا ہے یا نہیں کرتا باقی رہے گے اس کی ڈگری تو جنابے والا پچاس سال سے ہم جنللز میں ہمارے پاس بھی افیلٹی گئی وہ بھی پرائیویٹی امتحان اور ناجی صاحب نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا اچھا لیکن خابر آپ اس معاملے پر کچھ کہنا چاہتا ہے تعلیمی قابلیت سے ہٹ کے آپ کو بیلٹیز دیکھنی چاہیے کہ کس کے اندر کتنی انتظامی اہلیت ہے جی دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جیتی ہے اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کس کو کیا پوزیشن دینا چاہیے میرے خیال میں ہماری بات کرنا بنتی ہے اس کی پرفارمنس کے اوپر جیسا ہارون صاحب نے بتایا اچھا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ بیجی سلام سلمان گنی صاحب نے کہا کہ ہیلیکوپٹر پہ آ جا رہے ہیں میں اسلامباد میں رہ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کتنے سیریس قسم کے سیکیورٹی تھریڈز ہیں اور جو عمران خان ہے وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتا وہ تین چار دفعہ پہلے بھی وہ انکار کر چکا لیکن مسائل کافی گمبیر ہے میرے خیال میں اس طرح کی بات پہ ہمیں پبلک فورم پہ بھی اس طرح کی ڈسکشن نہیں کرنے چاہیے بدقسمتی سے ہوا عائشہ یہ ہے ہمارے جنرلزم کے اندر کہ ہم جو رپورٹر ازراعت ہیں وہ ہمارے پاس جو تھوڑی بہت انفرمیشن ہوتی ہے اس کو انفرمیشن کو دینے سے پہلے ہم جو ہے فیصلہ سادر اپنے انٹرو میں دے دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور دوسری سائٹ پہ یہ ہوئا ہے ہمارے جو آپرڈ پیجز پہ جو آپرڈ پیسز لکھنے والے لوگ ہیں وہ بجائے اپنا اوپینین دینے کہ وہ انفرمیشن انہوں نے دینا شروع کر دی ہے تو یہ جو گڑمڈ ہو گیا ہماری صحافت کے اندر جو میری نظر میں ہے میبھی میں غلط ہوں اس پہ حارون صاحب یا عیاض صاحب یا سلمان گنی صاحب اچھی بات ہے اس کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے جو سپیشلی تبصرہ نگارہ ہیں جو آپرڈ پیس والے ہیں وہ یہ گڑمڈ کر رہے ہیں اور دوسری بات جہاں تک اپوزیشن کی بات کی سلمان گنی صاحب نے میں تو شروع دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری صحافت ہے وہ تو چلتی اپوزیشن کے بیس کے اوپر ہے پاکستان مسلم لیگ نون سیریس نہیں ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب میں نے جو ان کی جو پولیٹیکل کیریئر دیکھا انہوں نے آج تک اپوزیشن کی سیاست نہیں کی تو ان جیسا ناکام سیاست دان میرے خیال میں اپوزیشن میں ہو نہیں سکتا لہٰذا میری خواہش تھی کہ شاید کوئی اچھا اپنی وہ پارٹی میں سے لے کے آتا ہے یا باقی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ مل کے کوئی وہاں پہ کچھ زبردست قسم کا اپوزیشن لیڈر ہوتا وہاں پہ بیٹھتا نوٹس لیتا حکومت کے اوپر تنقید کرتا کوئی نئی لیجلسلیشن میں حصہ لیتا بجائے اس کے کہ آپ نے ایک جلسہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ مری چلے گے میرے پاس مری آئیں کیونکہ اسلامباد کا موسم میں کافی حب سہ ادھر مری میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم بیویس پارٹی کے روائیے کی بات کریں وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں ابھی تو ابتدائش کہہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے ہم تو بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت نہیں آئی ہے اس سے بہت ساری لوگوں نے توقعات قائم کی ہیں انہوں نے ایک آئیڈیل صورتحال کی بات کی تھی انہوں نے لیڈرشپ کی بات کی تھی شفافیت کی بات کی تھی ابھی تو آگے چلے گا دیکھیں میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جنرلزم ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ مشروط ہوتی ہے شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں اچھے رہے ہیں یا برے رہے ہیں یہ ایک علیدہ بات ہے اگر اچھے نہ رہے ہوتے تو وہ پنجاب کے چیمسٹرڈا بنتے اور یہ کہ پروسس رکنے والا نہیں ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی نہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ہیلیکوپٹر کو ٹارگٹ کریں میں نے نہیں کہا میں تو اس جنرلزم کو کہہ رہا ہوں جسے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا سوشل میڈیا پر اس نے آج پھر جورت کی اس نے کہا یہ میں دو خبریں دے رہا ہوں اس کی بھی وضاحت دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے چاہیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ کے ٹیک آف کرے اور اپوزیشن کا رول رہے گا تو یہ سارا سسٹم چلے گا مجھے آگے لے کر چلنا ہے ایک منٹ ہے کہ خدا کا خوف کریں اس نے بڑی جورت دکھائی ہے جو تو اس کو گالیاں دے رہے ہیں وہ تو بڑی بری بات ہے گالیاں دے رہے ہیں ایک منٹ ہے اس نے خبر دی کہ وہ ہیلیکاپٹر پہ جاتے ہیں اس میں جورت کہاں سے آگئی اس نے کوئی چلانگ لگائی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا اس نے پھر خبر دی ہے خبر ہی دے گا اس خبر میں عمران خان کا کیا پکڑتا ہے جیس خبر سے کوئی بات جو خابر نے کہہ دی سیکیورٹی ٹریٹس کی وجہ سے خابر آپ اس میں کچھ آپ کا کیا خیال ہے سیکل پہ جاننے چاہیے سیکیورٹی کی بات ہم تو ایسا کہی نہیں رہے ازائرہ پرشتر ہونے چاہیے اس سے زیادہ تھے جی اس سے زیادہ تھے حضور ہم یہ کام کرتے رہے ہیں حضور ہم بھی یہی کام کرتے رہے ہیں چھوکے نہیں گزرے اس سے زیادہ تھے آج سرچال بہتر ہے دیشن کردی کے والے سے سرچال بہتر ہے ایک منٹ بات تو کرنا دیں یہ تو تالبان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لئے کیوں تھی آئی تالبان اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں وہ بات تو کرنے دو بھائی میں بھی یہی کر رہا ہوں یہ بات تو کرنے دیں تیس سیکنڈ کے لئے اجازت ہے بولنے کی حضور آپ کریں نا بات آپ کو کبھی کوئی روح سکتا ہے خانہ آپ کا فکرہ بولنے تو آپ دیتے نہیں ہیں حکر آئی اجازت ہو تو تمہیں آپ کر لے جی بات پھر بھائی بات کہیں حارون صاحب نہیں تھوڑا وکفہ کریں نہیں نہیں حارون صاحب بتائیں فردیس مشرف صاحب نے بھی سیکیورٹی لی کیا اس نے جناب علی پانی پت کی جنگ لڑی ہے کہ اس نے ایک خبر دی کہ جی وہ ہیلیکاپٹر پہ جاتے ہیں کہ اس بائی سیکل پہ جائیں جب تھرٹ ہو نواز شریف کے تو حریصہ بھی ہیلیکاپٹر پہ جاتا تھا وہ تو خود جاتا ہے ہیلیکاپٹر پہ حریصہ اب میں جواب دو دوں اس کا ہے نہیں نہیں بات دو کرنے جاتا جواب دینے کی جاتی سننے نہیں آئے جواب دینا ہے بس وہ بھائی کوئی قائدے کر اس کو جو گالیاں بک رہے ہیں اس کی تو میں نے دو دن وہ سلسل مضمت کی اور اس پہ بھی کی سویشل میڈیا پہ بھی کی وہ تو غلط ہے باقی کیا تیر مار ہے جی خبر دیئے اس نے خبر ہی دیئے میں کوئی اس کو اسے سیرہ نہیں پلچانی روز اس طرح کی خبر ہے اس طرح کی تھریٹس اس سے ماضی مرانوں کو زیادہ تھی بہت زیادہ انہیں ٹارگٹ کیا گیا جی کہ وہ ہوای جاز استعمال ہو رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ اس وقت حفاظت کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ بات تو تسلیم کرے کہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کے کام نہ کریں جو آنے والے پرائم ڈیسٹرز کے لیے بھی بسنے کا باعث پڑھیں مجھے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ایتر جان جی ہے وہ جنرل اسیمبلی جا رہے ہیں وزیراعظم آپ کے آپ نے کہا تھا نا کہنا چاہیں بہتر ہے لیکن مجھے جا رہے ہیں اس پہ بات کرنی ہے لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کنیکٹ ٹوئے ایک آج خوشائند بات ہوئی ہے کہ سلمان غنی صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ یہ حکومت ٹیک آف کرے میرے خیال اب جو آپ تو کوئی رکاوٹ دی رہی بات اچھا مجھے پول کی طرف آنا ہے مجھے پول کی طرف آنا ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں کہ اپوزیشن متحد ہو سکے گی سردارتی الیکشن پہلا مرحلہ ازائرہ 89 فیصد سمجھ رہے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ازائرہ جو دکھائی دے رہا ہے اور اب تو ذمہ دار شہباز شریف ہو گئے ہیں اپوزیشن میں پھوٹ کے اور 11 فیصد کہتے ہیں کہ جیہاں کئی نہ کئی بات بنا لیں گے بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں واپس ملکم بیک تو تشو ملک کے اندر تو جو حکومت نے گتھیاں سلجھانی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر لیکن پاک امریکہ تعلقات کی گتھی سلجھانا بھی خان صاحب کے لئے ایک چالنج ہوگا یہی سوال آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ کیا ان تعلقات میں بہتری کے امکانات موجود ہیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے آیا صاحب خان صاحب کی پرسنیلٹی اورہ سٹیچر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے ان تعلقات کو معمول پر لانے میں دیکھیں ایک تو ہے یہ جو وہ پومپیو کی فون کال پہ جو یہاں پہ تنازہ خامکہ کا ایک وہ کھڑا ہو گیا وہ جو سٹیٹ دپارٹمنٹ کی وہ جو بریفنگ ہوتی ہے وہ ہم لائف دیکھ لیں اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی کہ ہم نے یہاں پہ بنا دی ہے وہاں پہ اس نے بڑے جو سٹیٹ دپارٹمنٹ کی سپوکس پرسن ہے بڑے نرم الفاظ میں اس نے کہا ہاں بھی سٹینڈ بائی آر ریڈ آؤ پر اس نے کوئی ایسے نہیں کہا کہ یہ ہے وہ ہے اخبار نویز پوچھی جا رہے تھے کہ اچھا پھر یہ ہوا یہ ہوا پر کوئی وہاں پہ ایسے لگتا نہیں ہے جو یہاں پاکستان میں ہم نے بنانی کہ اتنی بڑی بات ہوگی یہ ہوگی ایک وہ ان کو فیلحال صرف قصہ جو ہے ہم یا کئی دفعہ کہا چکے ہیں ایک سے مطلب پچاس سو بار ہم کہا چکے ہیں ان کو افغانستان کا مسئلہ ہے جو جنگ وہ خود نہیں جیت سکے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آکے پاکستان یا کوئی آسمانوں سے آکے ہمارے لیے جیتتے ہیں ہمارے لیے فیس سیونگ ایسی سیچویشن بن جائے کہ مذاکرات کا وہ جو ایک سما سامنے ہو اور ہم اپنی فوجیں وہاں سے نکال جائیں فیس سیونگ کی ایک وہ سیچویشن انہیں چاہیے پاکستان کو وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اتنا ہم ڈیلیور کر نہیں سکتے کہ ہم اٹھا کے طالبان کو وہاں میز پہ لے آئیں اور وہاں پہ ان سے وہ شرائط منوائیں اور ایک پیس اگریمنٹ ہم کر دیں ویٹنامی میں جب ہوئی تھی پیریس پیس اکارڈز ہوئے تھے تو لمبی چوڑی کسنجر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے اتنی خفت نہیں ہوئی جتنا کہ نورت ویٹنامیز کے ساتھ وہ سخت آدمی تھے اپنے موقع سے ہٹتے نہیں تھے وہ پیراگراب دو تین جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں اب بھی تو ہم جو ہے ایسے نہیں کر سکتے آج آئے روز افغانستان میں آج جو افغانستان میں ہوئے وزیر دفعہ وزیر فلانہ وزیر فلانہ نے استیفہ دیا پھر اشرف گھنی نے ان کے استیفہ ایکسپٹ نہیں کی وہاں حکومت چل نہیں رہی جس طریقے سے کابل پہ کنٹرول ان کا نہیں ہے اب پاکستان یہاں پہ جنرل کمر جعوید باجوہ جائیں اور کابل پہ وہ اشرف گھنی کی کنٹرول جو ہے وہاں قائم کرے ان کا ایک سیچویشن ہے جو ڈیٹریوٹ کر رہے ہیں وہ ہم سے پتہ نہیں ایلیس ویلز نے اس معاملے پر جو نائب سیکیٹری ہیں جنوبی عویسٹی ایشیا کے لئے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ یا تو انہیں دھکے لیں دو مور کا جو مطالبات جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے کیا جا رہا ہے کہ آپ طالبان کو واپس دھکے لیں جو آپ کی بات نہیں ماننے انہیں ہائی ڈاؤٹس نہیں دیں اپنے ملک میں یہ اس سے پہلے کی بات ہے مائک پومی لیکن سوال میرا آپ جنرل اسیمبلی کے اجلاس کے مطالب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب وہاں جائیں گے کہا جا رہا ہے آپ نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے ایک سو پانچ ممالک کے سربراہان وہاں آ رہے ہیں نواز شریف صاحب نہیں جا رہے اب کی بار خان صاحب جا رہے ہیں کیوں نہیں جانا چاہیے دیکھئے وہاں پہ بہت ساری جنرل اسیمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہوتی ایک ایمپیکٹ آیا صاحب کوئی ایمپیکٹ کوئی ایسی بات آپ کا میسیج کیا دنیا میں نہیں جاتا سوشما وہاں بولتی ہیں بات کرتی ہیں تو دنیا میں نظر آتی ہیں فورن نسٹر جائیں ہمارے سوشما صورات جاتی ہیں نہیں ہے ہی میں تلیم وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جائیں نواز شریف صاحب جو پچھلی بار گئے تھے ایمٹی ہاؤس تھا جنرل اسیمبلی کا اس کو وہ خطاب کر کے وہ پڑھ کے باپس آگئے کون ہے ایسے وہ کرتا ہے ایمپورٹنٹ سٹب تھی جب جنرل مشرف وہ نائن الیون ہوا ہوا تھا ہم سب سے بڑھ کے اتحادی تھے پورے ملک کے بزراء خارجہ وزیر آزم صدور پاکستان آرہے تھے مشرف زہاد وہ دو مہینے کیفیت رہی دو مہینے کیفیت ختم ہوئی تو پتہ نہیں کوئی اور وہ سیچویشن ہوگی یہاں پہ دیکھئے کمال اطا ترک نے کبھی کوئی غیر ملکی دورہ نہیں کیا سٹالن کبھی باہر نہیں گیا خمینی نے نہیں کیا خمینی نے نہیں کیا یہ جو شمالی کوریا کا ہے یہ کیم جانگون یہ سوائے سنگاپور کے جو ڈانلڈ ٹرم کو ملنے گئے اور بیجنگ گیا ہوا ہے چین گیا ہوا ہے وہ بھی سات آٹھ سال بعد پہلے نہیں گیا دنیا آتی ہے ایسے خان صاحب کر لیں تین ماہ تک ویسے انہوں نے کہا میں باہر نہیں جانے والا لیکن جنرل سمنی جلاس کے لئے شاید انہیں جانا پڑ جائے کیسے آپ رہ سکتے ہیں دنیا میں آپ کا اسرار ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں وہ چلے حارون صاحب وہ آپ بتائیں کہ کرنا چاہیے یا نہیں میں تو آپ کیوں میں تو موڈریٹر ہوں آپ کا اسرار ہے تو میں ان سے کہتا ہوں حارون صاحب 105 ہم والے کے سربراہان وہاں آتے ہیں اپرچونٹی بھی ہو اگر تو اپرچونٹی ہے میں نہیں رائے دے سکتا اگر تو وہاں اپرچونٹی ہے کوئی کریسٹی ہو کہ یہ نیا لیڈر سے ملنا چاہیے پھر تو جائے اگر اپرچونٹی یہ نظر نہیں آتی تو اتنا وقت ضائع کرنا ان نازوک حالات میں جب اتنی بھاری ذمہ داریاں ہیں تین چار دن لگ جاتے ہیں اور وہ کام کاج کا جو تسلسلہ وہ متسر ہوتا ہے پھر جو ہے وزیر خارجہ کو بھیج دیں بہار وزیر خارجہ بھی اللہ کے بدل سے ایسا بنایا ہے خمیری روٹی جیسا لیکن آپ وہ انسپائیڈ ہیں ایاز صاحب تم سے تعریف کر چکے ہیں ایاز صاحب جو ہے نا وہ جو مولانا ہے ان سے بھی انسپائیڈ سلمان صاحب دیکھیں ایشہ ابھی افغانستان کے تناظر میں بات کیا اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے ماتھے پہ لگا جو داغ ہے امریکہ وہ دونا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کی مدد سے دونا چاہتا ہے پھنسا خود تھا وہاں پر دہشتگردی روکنے کے لیے آیا تھا دہشتگردی کی دلدل میں خود پھنس گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ سے تلقات بہتر ہو نہیں سکتے اس لیے کہ امریکہ کا ایک ایجنڈا بڑا کلیر اس خطے کے حوالے سے وہ اپنا اتحادی انڈیا کو کہتا ہے اور ہم نے انڈیا کو اس کی علاقائی بالادستی ماننے کے لیے تیار ہے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں نہ حکومت نہ ہمارے ادارے اور بات ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جب وہ اپنا وزن ادھر ڈالتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ اس طرح منسلک نہیں ہو سکتے کہ اس کے ایجنڈے کو جہاں پر آگے بڑھایا جائے اور جب بھی امریکہ کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے کہ یہ دہشتگردی کی جنگ پاکستان پر مسلط ہو امریکہ کی وجہ سے ہوئی جنگ تو بنیادی طور پر یہ امریکہ کی تھی اور خود وہ اپنا ملبہ ہم پہ ڈال کے نکل گیا یہاں سے اور اپنا وزن اڈیا کے ساتھ ڈال گیا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے تعلقات بہتر بنائلے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ہوں گئے دیکھ اچھا ہمارے دوست مالک ہماری امداد تو کر رہے ہیں لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہونا ضروری کیوں ہیں واشنٹن سے ہم ڈومور کا مطالبہ پھر سننے جائیں گے خاور آئیشہ اس میں دو تین چیزیں ہیں سیمپل سی اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو میرے حال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج کل سیول اور ملٹری ایک ہی پیج پہ ہیں ہماری جو دونوں اسٹیبلشمنٹس ہیں کرنا ہمیں کیا ہے کہ جب پومپیو آرہا فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں تو ملاقات جو ہے وہ سیپریٹ جی ایچ کیوں میں علیدہ نہ ہو اور یہاں پہ اسلامباد میں علیدہ نہ ہو ہماری تمام جو سیول ملٹری لیڈرشپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان سے پوچھیں کہ آپ ہم سے چاہ رہے ہیں اور ہم ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کو آگے لے کے چلیں بدقسمتی سے ہوتا یہ رہا ہے کہ نماز شریف صاحب پچھلی کا حکومت ہے وہ اپنا علیدہ میسیج دیتی تھی اس کے بعد وہ جاگے جی ایس کیوں میں ملتے تھے وہاں پہ علیدہ آپ اپنے نوٹس ایکچینج ہوتے تھے اور بعد میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا ابھی دیکھنا ہم نے یہی ہے علی جاگنیر صدیقی کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی آف دا ریکنڈ میٹنگز ٹاپ ملٹری لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری مرضی کے بغیر بجوا دیا ہم سے پوچھا بھی نہیں اس کے بعد شاہد اکان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ میری عزت کا سوال ہے چونکہ میں نے اپوائنٹمنٹ کیا لہٰذا بھی جانے دیں واپس بلانا ہوگا تو کیر ٹکرز بلا لیں گے یا اگلی حکومت بلا لیں گی ایسے کام نہیں چلتا لہٰذا آپ کو میسیج کلیر کٹ جو ہے اکروس جو بورٹ آپ کو بجوانا ہوتا ہے ویتن دیکھ گورنمنٹ بھی اور اکروس آپ پوری دنیا کے سامنے مل کر بیٹھیں مل کر ملیں تاکہ سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہی رول سامنے آئے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوئی یا کوئی اور معاملات وقت بہت کم ہے انہوں نے مجھ سے اگری کیا تھا ایک دفعہ بات ہوئی تھی تاک شو میں شاہ محمود قریشی نے کہ سیول اور ملٹری لیڈرشپ کو ہمیشہ ہی کٹھے ملنا چاہیے ایڈیو سیچویشن ہے ایسی کوئی پرابلم دکھائی نہیں دے رہی لیکن عوام کیا سوچ رہے ہیں کہ تعلقات میں بہتری کے امکانات ہیں پاک امریکہ 52 فیصد کہہ رہے ہیں جی ہاں بہتر ہو جائیں گے 48 فیصد اب بھی ایسا نہیں سمجھتے آنے والے وقت بتائے گا کہ کس حد تک اس میں بہتری کے امکانات ہیں یا نئی پرابلم کا وقت ناظرین ختم فیڈبیک کر آگے انتظار اگلے پرابلم تک کے لئے خدا حافظ